لا الہ الا اللہ لا الہ اور سب سے قریب اللہ کے عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے ذرا اپنی اقلوں پہ ماتم کرو اور میں کہتا ہوں یہ نئی تنظیم جو ہے جس نے مسلمانوں کو فساد کی طرف لانے کی کوشش کر رکھی ہے یہ شیطانی تنظیم ہے جو کہتے ہیں نیو جنریشن چاہتی ایسے ہے نہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں خان کا نظام ہے پردہ یہ وہ تنظیم ہے جو بھی بے پردہ ہے وہ اس تنظیم میں شامل ہے اللہ کے اصول فرماتے ہیں گھر سے نکلے تو شیطان پیچھے ہے جب کندے پہ کندہ رکھ کے ڈیس پہ بیٹھے ہوتے پھر شیطان سو جاتا ہوگا بلی کو دیکھ کے چوہ بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بلی کی بھی آنکھیں بند ہوگی ہوگی پتہ اس وقت چلتا ہے جب پیٹھ میں پہنچا ہوتا ہے بلی کے تو یہ کندے پہ کندہ رکھ کے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دوبٹہ جو ہے وہ جیسے پھندہ گلے میں ڈالا ہوتا ہے ایسے لٹکا کے جانے والی یہ کالج انیورسٹری میں سمجھتی ہوگی شیطان سو گیا ہے ماتم کرو اپنے علم پہ اور رو لو اپنی اس جہالت پہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ عورت کے تقدس کو جانو المرأة و عورا عورت نام ہی پردے کا ہے جو شخص اپنی ماں کو اپنی بہن بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا عبداللہ بن عمر کے روایت سن لے سلاسة قد حرب اللہ علیہ الجنہ تین لوگوں پہ تو جنت حرام ہے مدمن الخمر یہ شرابی والعاق اور اپنے والدن کا نافرمان والدیوس اللذی یقرر فی اہلہ الخبز جس کے گھر میں فہاشی اور یعنی کہ یہ پہلو موجود ہے اس کو پروائی نہیں ہوتی اور کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو میری فشٹ کزن ہے یہ سیکنڈ کزن ہے یہ پتا چلے گا قیامت کو یہ رشتوں کا محمد مصطفیٰ نے تو باتیں نہ بتائی یہ حفظہ اور عائشہ کو تو بات سمجھ میں نہ آئی نہیں یہ تو بندہ نیک ہی بڑا ہے اس سے پیار میرے محرج کیا ہے تم حفظہ سے بھی نیک ہو اور پیار دیرے والا محمد مصطفیٰ سے بھی نیک ہے جس نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا تھا تم کہتے ہو کہ یہ فلان جو ہے کاری صاحب ہے یہ عالم ہے یہ فلان پیر ہے سنساروں کو محمد مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جو دین لے کے آئے ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں الدنیا کلوہا متاع یہ دنیا معلومتہ ہے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنِيَا الْمَرْعَةُ السَّالِحَةِ ساری دنیا کی قیمت لگا لو نیک عورت جتنی قیمت نہیں ہو سکتی اس نیک عورت کو آج مسلمانوں ہم نے ضلیل کیا ہے اس کو بزار کی زینت بنایا ہے اور سرزدہ صحیحہ کی روایت بھی سن لو صرف سنو نیسینے پہ لکھو اللہ کی حصول فرمایا کرتے تھے دنیا والے ایک وقت آئے گا نَاسُمْ مِنْ عُمَّتِي يَرْقُبُونَ كَأَمْثَالِ الرِّحَالِ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ میری امت کے کچھ لوگ ایسی چیزوں پہ سوار ہوں گے جیسے کجاوے ہیں اس وقت تو گاڑیا نہیں تھی کجاوے کی طرح وہ چیزیں ہوں گی جن میں سے آگ نکلے گی اور ان میں سواریاں کریں گے يَنْزِلُونَ عِنْدَابُوا بِالْمَسَاجِد مسجدوں کے دروازے پہ آکے ان چیزوں سے اتریں گے سنیریو سمجھئے حدیث کا لیکن جو ساتھ بیبیاں بٹھائی ہوئی ہوں گی نساء کاسیات عاریات عورتے تو ساتھ ہوں گی لباس پہنے کے باوجود بھی ننگی چہرہ بھی نظر آتا ہے ٹانگیں بھی نظر آتی ہیں اور اللہ کی قسم زبان زیب نہیں دیتی سینے بھی نظر آتے ہیں فرمایا فَإِلْعَنُوْهُنَّا ان پہ اللہ تبھیجو فَإِنَّهُنَّ الْمَلْعُونَاتِ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ یہی عورتیں منافق ملعون عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کو گدلہ کرتی ہیں مسلمانوں یہ راہے ہیں جس سے شدان شکنجہ ڈالتا ہے میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے باقی انشاءاللہ